بچی نے پوچھا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کی اور والدہ کی بہت زیادہ نافرمانی کی اور یہ اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ بچی نے اپنے ماں سے اپنی ان نافرمانیوں کی معافی بھی طلب کر لی ہے لیکن ماں کبھی کبھی بے بسی میں ان کو بددوائیں دیتے رہی ہے کہ تیرے ساتھ دنیا میں ایسا ہوگا قبر میں ایسا ہوگا تو یہ کہتی ہے کہ معافی کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا میں کیا کروں دیکھیں پہلی بات تو میں صرف آپ کے پرٹیکولر مسئلے پر ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے صدق دل سے معافی طلب کی ہے ایسی نہیں کہ ڈراما کے میسج کر دیا امی مجھے معاف کر دیجئے گا اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو برودی قیمت سرکار کی شفاعت نہیں ملے گی جیسے پندرہ شابان میں ہم نے ڈرامے شروع کر دی ہیں مجھے معاف کر دیں کوئی کتا ہی ہوئی کچھ ہو معاف کر دیں بھئی معافی مانگنے کا یہ طریقہ کوئی ہوتا ہے معافی مانگنے کا مطلب اپنے نفس کو زلیل کرنا ہے زیادتی آپ نے بھری معافیل کے اندر کی اور خالی میسج کر کے مجھے معاف کر دو اسی بھری ایسی بھری معافیل کے اندر جا کر ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کریں پاؤں پکڑنے پڑ جائیں تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں تب کہیں جا کر آپ کے لئے کوئی خلاصی کا انتظام ہو سکتا ہے ہم نے تو کھیل بنا لیا ہر چیز کو تو پھر آپ کوشش کریں اپنے والدہ کے لئے دعا بخشش و مقفرت کریں ان کے عیسالِ ثواب کا احتمام کریں جو بھی آپ نیک عمل کریں فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں یا دل میں نیت کر لیں اللہ طرح اس کا ثواب میری والدہ اور بہنوں کو بھی پہنچا دیں اور اگر کوئی اچھا ثواب جاریہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے لئے ثواب جاریہ کریں کسی کو عالمِ دین بنا دیں کوئی ایک مفتی تیار کر دیں دینی طلبہ کو آپ مالی سپورٹ فراہم کر دیں کوئی مسجد بنوالیں مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے تو جب ان کو ثواب ملتا رہے گا ابھی ان کو تو نہیں پتا چلے گا لیکن جب وہ میدانِ مہاشر میں آئیں گی تو پہاڑوں کے برابر ان کو نیکی نظر آئیں گی تو وہ پوچھیں گی یہ حدیثوں کے الفاظ اسی طرح کے ہیں تو وہ پوچھیں گی کہ یہ تو میں نے نیک عمل نہیں کی یہ کہاں سے ملا تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تیری بیٹی نے سالِ ثواب کیا فلا دعائیں کی تو امید ہے انشاءاللہ جب اتنا انعام ملے گا ساری زیادتیں بھلا کر وہ آپ کو معاف کر دیں گی تو اس لیے اس طرح کا احتمام کریں جتنے میرے سننے والے وہ سب جس کے ساتھ بھی آپ نے زیادت ہی کی ہے سب سے پہلے اس سے معافی طلب کریں لیکن اگر وہ کئی اور چلا گیا ہے یا فوت ہو گیا تو یہ تین کام آپ بھی کریں دعائے بخشش و مغفرت کریں ہی سالِ ثواب کرتے رہیں اس کے لئے کوئی ثواب جاریہ کر دیں انشاءاللہ مجھے اللہ کے رحمت سے امید ہے آپ پیدانِ معاشر میں سرخ رو رہیں گے اور اس کے علاوہ پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں میں یہ پوچھتا ہوں لوگوں سے آخری بچے ماباپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے خود ماباپ کی تربیت میں کوتا ہی ہوتی ہے ہمارے ماباپ کتنے مجھے ملتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں مغفرت صاحب ہم بالکل تربیت کرتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے شرعی لحاظ سے جو ریکارمنٹ تھی یا شرعی مطالبہ تھا کیا اس کے مطابق تربیت کی ہے تو ان کا خویسن ہوتا ہے وہ کیا ہے یعنی جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ شریعت کس چیز کے اندر بچوں کی تربیت کا مطالبہ کرتی ہے تو کیسے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کر دی بیٹا سر ڈھک کر واش روم میں جاؤ کھانا کھاتے ہوئے سر ڈھک لو بڑے آئیں تو اسلام کر لو پاؤں مت ہلاؤ پاؤں پہ پاؤں نہ رکھو یہ کچھ حداف سکھانے کے بعد ہم کہتے ہیں شاید ہم نے مکمل تربیت کر دی یہ نہیں ہوتا ہے تربیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور تربیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شئے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ بھی کون سی تربیت ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں جس کو شریعت بعض اوقات مطالبہ بھی نہیں کر رہے وہ تو ہم کر رہے ہیں جس کا مطالبہ کر رہی ہے وہ نہیں کر رہے تو پھر بچوں کو چونکہ پورا دین نہیں پتا ہوتا وہ بتمیزی کر بیٹھتے ہیں اور کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے حالانکہ وہ بچے گناہوں میں ماں باپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ ان کو اچھے ہونے کا سرٹیفیکٹ اس لئے جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بتتمیزی نہیں کرتے یا ہماری نافرمانی نہیں کرتے سر جھکا کے بات سنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے تو کرتے ہیں کیا اللہ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں کیا اللہ رسول کے حق میں بھی بہت بہتر یہ رہتے ہیں کیا دین اسلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے تو ہماری تربیت بہت اچھی ہے ہمارے بچے بہت اچھے ہیں یہ پتہ چلے گا آپ کو میدان معاشر میں کہ آپ کے اگر مفادات آپ کو حاصل ہو رہے تھے اس بنا پر آپ نے اپنے بچوں کو کامل اور پرفیکٹ تصور کیا لیکن مذہبی ریکائرمنٹ کے اعتبار سے انتہائی ان کو ناقص رکھا تو میدان معاشر میں آپ کے مطالبات پورا کرنے پہ بچوں کو انعام نہیں ملے گا شریعت کے مطالبات پورے کرنے پہ انعام ہے اور اس میں کو تاہی پر سزا ہے اور نہ آپ کوئی ایسا مقام ملے گا میدان معاشر میں کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی نے انہوں نے پوری تنخواہ مجھے لا کر دی تھی سر جھکا کے بات سنی تھی ماں یہ کہے کہ جب میں بیوی کے بارے میں کہتی تھی تو بیٹا جا کے اس کو ڈانڈ دیا کرتا تھا میری سپورٹ کرتا تھا اللہ اس کو بغش دے یہ سفارشیں آپ کی وہاں قابل قبول نہیں ہوں گی اللہ کا اپنا قانون ہے اس قانون کو پورا کرنا چاہیے کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو گناہوں کا راستہ دکھاتے ہیں گناہوں کا راستہ والد حرام کمارا ہے وہ کہتا ہے بیٹا حلال میں گزارا نہیں ہوگا میرا کہنا مانو اور بیٹا اگر کچھ بچارہ حلال کے طرف آنے لگے تو والد کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں تم باپ کا کہنا نہیں مان رہو ماں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی ہوتی ہے جھوٹ میں میرا ساتھ دو تمہارا بھائی آئے گا میں بہو کی شکایتیں کروں گی تم ہاں میں ہاں ملانا بیٹے کہتے ہیں جی 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 یہ آپ تربیت کر رہے ہیں اس کو آپ تربیت کہتے ہیں یہ فرما برداری حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اس لیے برا مت مانئے جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل تربیت نہیں کی ہوگی لیکن خدارہ میدان مہشر کی گریف سے بچنے کے لیے ایک دفعہ ذرا یہ جاننے کی زحمت گوارہ کر لیں کہ شریعت بحیثیت ماں باپ کے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے اور کیا ہم نے وہ اس انداز سے تربیت کی ہے کہ نہیں کی جب آپ نہیں کرتے تو آپ کے بچے بے نمازی بنتے ہیں پھر وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں وہ مافیاز کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ لڑکی بازی کے اندر لگ جاتے ہیں وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں حتیٰ کہ زنا تک کرتے ہوئے ہمارے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں میں تو عوامی آدمی ہوں رات دن میں پبلک سے میرا رابطہ رہتا ہے کس طرح کے بچے تباہ ہوئے اپنے ماں باپ کی ادم تربیت کی بنا پر یہ بھی شاخصانہ ہو سکتا ہے ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بچی کی تربیت یہ نہ ہو اچھا ریکارمنٹ ایسی ہے کہ بلکل دیکھو شریعت تمہیں کیا کہتی ہے ماں باپ کا ایک ساتھ کیا کرنا چاہیے اچھی بات ہے آپ یہ سمجھائیں لیکن آپ اپنے لئے تو شریعت کو بیچ میں لا رہے ہیں لیکن بچوں کے آخرت کے لئے شریعت کہاں ہیں وہ بچوں کیسے بچیں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گریف سے اس پہ بھی توجہ کریں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ماں باپ پورا مانے بغیر اپنا بھائی سمجھ کے اپنا بچہ سمجھ کے یا ایک عالم دین اور لیڈر سمجھ کر ایک رہنما مربی سمجھ کر میری بات پہ غصہ نہیں کریں گے بلکہ غور کریں گے